اور ہم اثر سارے علماء ہیں لیکن دیکھ لینا تاریخ ایک کو یاد رکھے گی ہاں اس کی وجہ یہی ہے کہ سارے تھے حسین ایک ہی ہے ایک بات کہتا ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہاں ایک گرچہ تابدار ہے گیسو اے تجلہ افراد ہے جی اور یہ بات پھر اور طرف باس اتنی سی بات ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے آج مسلمان بچوں اور ماں اور بڑوں کے کانوں میں آزان کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے اللہ کے بندے یہ ایسی بات نہیں آ جاتی کہ جناب گھر پیٹھے پیٹھے نہیں نہیں کہا ایسے بھی ہوا کہ بابا جی پروگرام پر پیچھے سے سفیکر اتار لے کے لیے رات کو چھاپا مارا اور شڑیاں لگا کر منار سے سفیکر اتا کر لے گئے تو بابا جی نے کہا میں موجود نہیں تھا اگر میں موجود ہوتا تو پھر میں دیکھتا اور صبح ہی پہلے چار سفیکر لگے تھے صبح آٹھ لگوائے لیکن بھائی یہ بات یہ نہیں ہے کہ زد کی بات نہیں دین کی غیرت کی بات تھی دین کی غیرت کی بات مجھے یہ بتائیں ہمارے گھر کے باہر ایک نمبر پلیٹ ہمارے نام کی لگی ہو کوئی اتار دیں ہم اسے بخشیں گے تو رب کے گھر سے سفیکر اترے تھے پھر غیرت مند آدمی کو غیرت آتی ہے نا بس اتنی سی بات ہے غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارہ پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارہ وہ درویش جو جناب چٹائی پر بیٹھ کر درابہ یدریبو گردانے پڑھاتا تھا لیکن ایک بات ہے دربہ یدریبو پڑھاتے ہوئے بھی حضرت مسنعہ اور حضرت کاغکا کی باتیں سنائی ہیں حضرت خالد کی باتیں سنائی ہیں حضرت شرحぁبید کی باتیں سنائی ہیں حضرت سعید بن آمر بن جمہ کی باتیں سنائی ہیں حضرت دران بن ازور کی باتیں سنائی ہیں یہ جو ہم نے دین بیان کیا ہے نا کہ جناب سامنے دیکھ کر بندہ دین بیان کرے جناب وہ نراض تو نہیں ہو رہا یہ دین کا مزاج نہیں ہے دین کا مزاج یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی آ جائے حضور کے مخالف اور کوئی روکنے والا آ جائے دین کو اور دین کا رستہ روکنے والا آ جائے تو پھر مزاج حضرت عبداللہ بن رواحہ والا ہونا چاہیے کہ خلو بنی زفارِ انسابیلی علیہو من ادربہ کمالات انزیلی فرمایے ہٹ جو ہے کافر تو بچے حضور آ رہے اے اگر کسے ہاتھ احسان زبان سنی صحابہ دی زبان کسے نے اسلام دی ترکمانے کی دی تھا وہ امیر المجاہدین ہے اور ساڑھے گھر نمونہ موجود ہے اور آیاتوں کے سفرے اے ار سے مجددین بھی ہے اور پھر اس تو بعد سیدِ حجویر مخدومِ امم مرکدِ او فیرِ سنجرہ حرم آدِ فاروقِ از جمالِ اشتازہ شد آگزِ حرفِ او بلند آوازہ شد پاسبانِ عزتِ امُ الکتاب از نگاہش خانہِ باطن خراب علامہ ایک بار کہتا ہے کہ حضرتِ سیدنا داتا علی اجویری اور دین اگردت مختابِ آدھا بیش دی بغیرت صحبتِ اربا بیش عبادگردہ دین خوشکیاں کو نہ بچھی فوتا کہنا کہ جناب یہ کیا ضرورت تھی درنا دینے کی بھی کوئی ضرورت ہے ہم تو بڑے امن والے لوگ ہوتے ہیں ہمیں جناب کیا ضرورت ہے جناب اپنے نمازیوں کو خراب کرنے کے لیے اور جناب ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو نراز کر دیں میں نے کہا اے مجھے یہ بتا کہ امام الانبیاء سے بڑا بھی کوئی امام ہے امام الانبیاء نے اہد شریف سے واپس آ کر بگے حضور نے غزوہ سے واپس آ کر مسجد کائنہ دران کو اتنے ہیں مسجد ہی کائنہ بکران میں امام الانبیاء نے اپنے پیچھے نمازی پڑھنے والے سارے نمازی خراب کیے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے نہیں جناب منافق نمازیں پڑھتے تھے لیکن جب قربانی کی باری آئی تو مقام شوق سے واپس آ گئے آئے کے میں ڈیڑھ میل بنتا ہے مکمل تین میل ہے مقام اہد مدینہ فاق سے لیکن ڈیڑھ میل سے واپس آ گئے سارے منافق اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے منافقوں کو واپس آ گیا اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بس اتنی باتیں پیچھے نماز پڑھنے والے دونوں نمازیں پڑھتے تھے حضور نے واپس آ کر غزبے سے فرمایا کون ہے جو مسجد درار کو آگ لگائے گا یہ جو ہوتے یہ باتیں پھر پڑی عجیب ہیں اللہ کے بندو یہ بات نہیں ہے این اس وقت میں جس وقت میں منافق مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے اور مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا کتنی سواب ہے بھئی پچاس آزار نمازیں پچاس آزار اور این اس وقت جب حضور پر عوض پر حملہ عوض میں حملہ ہوا مسجد نبی میں منافق نمازیں پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر اور این اس وقت میں جب حضور پر حملہ ہوا حضرت انس بن ندر اور حضرت ستر صحابہ نے وجی دونہ وجہ کا نفسی دونہ نفسے کا ستر صحابہ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے شہادت کی یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان آپ کی ذات پر ہماری جان قربان یا رسول اللہ ستر افراد نے جناب حضور پر صحابہ نے ستر صحابہ نے حضور پر اپنی جان نچھاور کی لیکن حضرت شماس بن عثمان ادھر نماز پڑھ رہے ہیں منافق حضور کو چھوڑ کر اور این اس وقت میں جب منافق نماز پڑھ رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھون کر حضور کی عزت پر پیرا دے رہے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کا انجام دیکھیں یہ نماز سے مراد وہ ہے جو حضور کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں نمازی جنہیں نمازی کہا جاتا ہے وہ نماز نہیں جو صحابہ نے پڑھی جو حضور نے پڑھی وہ نماز نہیں یہ جو حضور کو چھوڑ کر وہاں جانے کی بات کرتے ہیں حضرت امام حسین نے کترے حج کی ہیں بھئی ہاں جی ایک منت کیسے جو پڑھ باقی دسل دی علماء بیسے ہی حضور نے تفاقی پچیس یا چھوڑیس دونوں روایتیں موجود ہیں ایک ستائیس پہ بھی موجود ہے حضرت امام حسین ایک روایت کے مطابق ستائیس میں حج میں آئے لیکن کے مطابق چھوڑیس میں میں آئے لیکن پچیس میں میں یہ مختلف روایتیں موجود ہیں امام حسین نے تقریباً حج سارے پیدل کیے ہیں امام صاحب نے حج اس وقت کیا ہے جب دین کے تخت پر جناب سعیدنا سیزی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں جب دین کے تخت پر جناب فالو کے آدم بیٹھے ہیں جب دین کے تخت پر جناب عثمان غنی بیٹھے ہیں جب دین کے تخت پر مولا کائنات بیٹھے ہیں امام حسین نے تب حج کیے ہیں لیکن جب تخت پر حضور کے دین کا باغی بیٹھ گیا تو امام حسین نے حج موقوف کر کے کربلا گئے ہیں حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں یہ اس کا لفظی معنی مطاب یہ ہے کے موقوف کر کے لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ حاج چھوڑ کر کربلات گئے ہیں بس اتنی سی بات ہے کہ علماء کے لئے بھی نمازیں ضروری ہیں فرض ہیں ہر صورت میں فرض ہیں لیکن ایک بات ضروری ہے کہ حالا ہمارے امام نے بتایا با خدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو میں صرف بتا جاؤں وہ نماز والی بات آجی نہ رہ جائے پھر بعد میں جا کر علماء مجھ پر فتحہ لگاتے ہیں بھئی یہ کونسی بات کر گیا ہے ہاں عدرت شماس بن عثمان این وہ اس وقت پہ حضور کی جانساری کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور منافق حضور کو چھوڑ کر این اس وقت پہ مسید نبی میں نماز زور ادا کر رہے ہیں جب جب عبداللہ بن عبی کی موت کی باری آئی نا تو اس نے حضور سے اتجا کر دی کہا یا رسول اللہ آپ کا کرتا چاہیے پھر کہا یا رسول اللہ جنادہ بھی آپ میرا پڑھائیں حضور نے جنادہ بھی پڑھایا سارا کچھ کیا کرتے بھی ادا کی ایک نہیں دو کیے حضرت شماس بن عثمان عود میں حضور نے ترطیب یہ رکھی کہ جو جو ان میں سے بڑا کاری قرآن ہے اس کی تدفین پہلے کی جائے گی میرے آقا عمالی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تدفین کر رہے ہیں عود والے تمام باری باری کر رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی باری آگئی حضور نے فرمایا بھئی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا ان کو بیسے سفن کر دو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کی ختم لبوت رسالت کی تائید کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں آپ پر کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں تو یہ شماس بن عثمان فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب قوت پر سارے میرے قوت کے مقام پر سارے مجھ پر تروار تیر نیزے اور بانوں سے ٹوٹے نہ خنجروں سے تو فرمایا شماس بن عثمان میرے گرد ایسے گھومنے لگا جب میرے گرد ایسے گھومنے لگا تو شماس بن عثمان کو اسی حالت میں شہادت نصیب ہو گئی جب شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے گھون کر پیرا دیا نہ اللہ نے شماس بن عثمان کو جنت میں وہ مقام عطا دیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے اب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی ہے درجات کے لئے شماس بن عثمان جنت میں اس مقام پر ہے اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں یہ ان کو ملا ہے جو حضور کے بعد با خدا خدا کا یہی حدر اور جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے قرآن کہتا ہے میرے حبیب صاحب عینہ مرہا جہے تو سی ستر واری نمازتے بخشش طلب کرو نا انہوں نے بخشنا نہیں ہے تو انہوں چھڑ کے نمازہ پڑھتے رہے بس اتنی سی بات ہے تو آیا نہ درتے کیوں بدنصیبہ اور ہمارے ماں میں تو بات ہی ختم کر دی فرمایا ابا خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی نہ کہ ہو جو یہاں نہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا تابع و بنا لولات والے صاحبی صرف تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نید پر نماز وہ بھی اثر جو صرف سے عالی خطر کی ہے